السلام علیکم کیا حال ہے میرے بھائیو تو آج کچھ سوال ہیں اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ شلاللہ وہ تو آپ کو معلومی ہے جو ہم نے نیا تیل مانگایا تھا نیو ہائلوشن اس کے بارے میں بھی لوگ کافی کومنٹ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی مانگانا کیسے ہے کیسے ہم نے مانگایا تھا انشاءاللہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھائیں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیے بتاتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہم نے مانگایا ہے تو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے میں نے یوز کیا وہ والی ویڈیو جا کر دیکھ لیں آج میں بتاؤں گا صرف آپ کو کہ یہ کیسے مانگایا ہوں میں نے اور کیسے آپ کو مانگانا ہے کافی لوگ کو کومنٹ آرہے دے بھائی یہ مانگانا کیسے اور یہ ہے کون سا یہ تھائیلینڈ کا ہے یا بینکوک کا ہے یہ کون سا ہے تو اس کے پوری ڈیٹیل میں آپ کو دیتا ہوں آج ٹھیک ہے اس طرح سے تو چلیے میں آپ کو کھول کر کے دکھاتا ہوں ویب سائٹ کس طرح سے ہم نے مانگایا ہے تو میں نے جو مانگایا ہے ایمازون سے مانگایا ٹھیک ہے اب آپ کو میں کنفیزن دور کر دوں گا کس طرح سے میں نے مانگایا اور کیسے اس کو آپ کو مانگانا ہے ایک بھائی کومنٹ کر رہا تھا کہ میرے بھائی یہ لگانے سے سپری لگانے سے بلاک ہوری سکن پوری جو ہے یہ بلاک ہو جاتی ہیں یہاں کی تو بھائی یہ بلاک ہو جاتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے جس طرح سے یہ آپ یہ ایک مہینہ دو مہینہ یوز کروگی ہے بلاک ہو جائے گی سکن آکھ کے لیکن جیسے یہ آپ اس کو بند کروگے کچھ دن کے لئے تو یہ واپس اسی کنڈیشن میں آجای گی جیسے تھی آپ کی وائٹ سکن اسی میں آجائے گا یہ تو اس میں گھبرانے والی کوئی بھی بات نہیں کوئی سائی ڈی فیکٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کس طرح سے یہ مانگایا ہے اور کہاں کہا ہے ٹھیک ہے میرے بھی پرانی ویڈیو جا کر کے دیکھو آپ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں سکرین جو ہے کتنی بلیک ہو چکی ہے ابھی اور فی الحال جو ہے یہ والی استدھی ہے سکرین دیکھیں جو پرانا فوڈو ہے میرا وہ یہ والا اور جب میں اول لگانا شروع کیا تو یہ بلیک ہو چکی ہے کافی تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈو تو اس میں کوئی سائی ڈی فیکٹ نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو دو تین مہینے چار مہینے یوز کرنے کے بعد بند کرو گے تو واپس اسی کنڈیشن میں آ جائے گی ہے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورا کہ بھائی یہ ایک بھائی کا کومنٹ تھا کہ بھائی یہ کون سا ہے تھائی لینڈ کا ہے یا بینکوک کا ہے ٹھیک ہے تو اس کی اوریجنیل کی پیشان میں نے پسلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیسی ہے کیا ہے اور میں نے یہ یو ایس سے منگایا تھا یو ایس ہے یعنی امریکہ سے آئی ہے آیا ہے پروڈیکٹ میرے پاس تو اس میں جو فرق ہوتا ہے صرف بینکوک یہ تھائی لینڈ کا یہ ہے لیکن بینکوک اس کا ڈشٹرک ہے یہ صاف اس میں لکھا ہوتا ہے بینکوک تو یہاں کیا ہوتا ہے میں بتا ہوں آپ کو تو اس میں یہاں پہ پیرڈائیس لکھا ہوتا ہے ایک کمپنی ہے پیرڈائیس ایک پیرڈائیس کہتا ہے ایک یہ بینکوک آتا ہے ہے دونوں سیم تھائی لینڈ کے ہی لیکن اس میں بس یہاں پہ پیرڈائیس آتا ہے لکھا ہے سیم انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر بھی سیم اس کے اندر بھی ہیں جو اس کے اندر ہیں وہ ہی اس کے اندر ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے بس یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس میں پیرڈائیس یہاں پہ یہ دیکھئے نیچے بینکوگ لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہاں پہ ہوتا ہے پیرڈائیس لکھا ہے میں آپ کو اس کن پہ دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیرڈائیس لکھا ہوا ہے تو آپ کو میں چلو لائیو میں دکھا دیتا ہوں کر کے بھی کس طرح سے آپ کو اگر اوڈر پیرڈائیس کا مگانا ہے تو آپ کو یہ انفیز سیم انگریڈینس ہیں انگریڈینس ہیں کوئی بھی فرق نہیں ہے تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں چلیے تو یہاں پہ ہم نے اپنا ایمازون اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم سرچ کریں گے نیو یہ دیکھے لکھا ہوا ہے نیو ہیر لوشن تو یہاں پہ ہم سرچ کر دیں گے تو یہاں پہ کافی سارے پروڈیک آپ کے سامنے کھل جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے تو یہاں پہ دیکھئے ٹوپی سے دو سو بیالیس ریال کا تو آپ کو میں اس میں کنورٹ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں کوئی بات نہیں ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں فیلال تو یہ میں سار میں بتا رہا ہوں یعنی ریال میں بتا رہا ہوں روپیس یہ ہے بعد میں آپ کو میں کنورٹ کر کے دکھا دوں گا انڈین روپیس میں کتنا کا پڑے گا یہ کیونکہ یہ ایمازون ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ آپ کہیں سے بھی پرچیس کر سکتے لیکن فلپ کارٹ ہے یا یہاں پہ نون ہے دوبائی میں ہے نون جو ہے وہ دوبائی میں ہے اور سعودی میں ہے لیکن ایمازون یہ پوری دنیا کے اندر فیل چکا ہے تو آپ اس کی ہیلپ سے آپ کہیں سے بھی مگا سکتے ہیں پوری دنیا میں جہاں سے آپ کو اچھا لگے جہاں سے ریچرچ اچھا آپ کو ریٹ اچھا لگے اور پروڈکٹ صحیح لگے تو آپ وہاں سے مگاؤ تو اس میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے تینس پیک کا آتا ہے یہ اس میں لکھا ہوئے یہ نیو ہیلوشن ہے ٹیٹمنٹ روٹ تو اس کی دیکھئے اس میں اس پیسپیکشن بھی دیکھا دیتا ہوں آپ کو اس کی یہ پورا دیکھئے اس کے اندر یہ لکھا بھی ہے اس کو کارٹون بھی اوپن کرتا ہوں میں دیکھا آپ کو یہ یہ پنوویزن سی او الٹی ڈی یہ جو ہے نا کمپنی بھی ایک تو اسی طرح سے یہ اس کا وصفہ دیکھئے پورا لکھا ہے اس کا کیسا ہے یہ اس کے بارے میں ریویو دیا بھائی ان لوگوں نے پورا یہ پیرڈائز کا ہے جس کو لکھا ہے یہ منفیکچر بھائی پنوویزن یہ کمپنی ہے منفیکچر اور یہ ہے پیرڈائز والا یہ ہے جس پہ لکھا سائیڈ میں پیرڈائز تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک اس کی ایمیج یہ دیکھو میں اس کو نکال کے دیکھو یہ دیکھو صاحب نے لکھا ہوا ہے نا اس میں پیرڈائز تو یہ کمپنی ہے انیس سو نوازی سے تو یہ لوشن بناتی ہے اور ایک یہ جو ہے جو میں نے بتایا آپ کو یہ made in Bangkok پر میں دکھاتا ہوں یہ ایک سو سترہ ریال کا ہے گرین بیلت ہے نیو لوشن ٹریٹمنٹ روٹ یہ دیکھو اس پہ بھی میں دکھا دیتا ہوں یہ لکھ ہوا پیرڈائز اس پہ لکھ ہوا نا پیرڈائز یہ سیم اسی پہ تھا پیکٹ پہ اور سیم اس پہ یہ اگر سنگل پیس مگانا چاہتے ہو آپ تو یہ بھی تو اس میں کوئی بھی ڈرنے والی بات نہیں ہے اور یہ دیکھو اس آٹھالیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ اس پہ بھی اور یہ فری ڈیلیوری کے ساتھ آ جائے گا آپ کو آٹھ فیوری کو اور ڈرما رولر جیرو فائف ایم ایم کا یا ون ایم ایم کا مانگاؤ دونے میں سے کوئی بھی مانگا سکتا ہوں جو میں جو اس کر رہا ہوں وہ ون ایم ایم کا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھو یہ ون ایم ایم کا ہے یہ لکھ ہوا اس پہ ون ایم ایم تو یہ بھی اوریجنل ہے ون ایم ایم لکھا ہے اس کے اوپر بھی اور میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں میں نے پرانی ویڈیو میں بتا رکھا سارا کچھ کیسے میں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کسی بھی طرح سے مانگا سکتے ہیں تو میں آپ کو کنورٹ کر کے دکھاتا ہوں روپیز میں مزون انڈیا سرچ کرتے ہیں نیو ہیر لوشن یہ نیو ہیر لوشن اوریجنل تھائی لینڈ تو یہ ہمارے پاس آگیا دیکھئے روپیز میں کنورٹ ہو کے ہمارے پاس آگیا ہے یہ تو یہ سنگل پی سی طرح دکھا رہا چار آزار سو روپے گا چار آزار ایک سو روپیز کا یہاں بھی ہے دیکھو یہ اس کو ایڈ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا برانڈ ہیر تو یہ دیکھو آپ سامنے آپ کے تو لیکن کتنا مہنگا ہے یہ اور ابھی یہ ففٹی پرچنٹ ففٹی نائن دیکھو ففٹی نائن پرچنٹ آف چلا ہے یعنی ان ساٹھ پرچنٹ آف ہے تو دیئے دس آزار روپے کا اکتالیس سو روپے کا ہے بھی یہ یہ روپیز میں بتا رہا آپ کو کنورٹ کر کے بہت مہنگا ہے یہ تو یہ دیکھا دیا میں نے آپ کو اس طرح سے روپیز میں کر کے یہ چار آزار روپے کا پڑے گا آپ کو وہ بھی آفر کے بعد ہے یہ یہ بہت مہنگا پروڈکٹ ہے اگر اس کو آپ افورڈ کر سکتے ہو لیں نہیں تو نہ لیں ٹھیک ہے اور آپ کو اگر آپ کے ہیر لوز ہو رہے ہیں تو آپ کو میں ایک ٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں تو اور ایک چیز کا دھیان لگنا ہے آپ کو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے کیلشیم آپ کے اندر کیلشیم کے کمی نہیں ہونی چاہیے اور دوسری بات ویٹامین سی کا پریوک جتنا کریں گے اتنے آپ کے لئے بہتر رہے گا تو اس یہ کھانے کی چیز جو پہ ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے ہماری جو اسکین ہوتی وہ کھانے کے پر ہی ڈیپینڈ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارا کھان پین اگر ہم کھان پین پر دھیان نہیں دیں گے تو اس کے بہت بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری چیز لائف میں تو اس چیز کا دھیان لکھیں آپ کھانے پینے پر زیادہ دھیان دیں تو انشاءاللہ اور ٹپس آپ کو میں نیکس ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ بنے رہی ہے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر گئے ٹھیک ہے جی اللہ علیکم